سواگت ہے آپ کا بولتا ہندوستان میں میں ہوں آپ کے ساتھ فرحین سیوی اس بلٹین میں آج ہم بات کریں گے کیسے لوگوں کے موہ سے چھینہ جا رہا ہے نیوالا پھر کیوں بڑی مہنگائی سب سے بڑی پارٹی بی جے پی کی ودایق نکلے ریپ کے دوشی بی جے پی کے نیتاؤں نے کیوں سادھی چپی کہ سرکار سے ناراض ہیں شبراج کیوں کہیں میڈیا سے ودایقی بار راگو چڑڑے نے لگایا سمبید پاترہ پر بڑا عروب کیوں کہاں انہیں خطرناک اور آخر میں آپ کو بتائیں گی کہ اس رائل کی کیسے اڑی نیند اس کے دوست نے ہی کیوں کری اس کے خلاف ہوٹی تو چلی شروعات کرتے ہیں آج ہی خاص خبروں کی موسم کا تاپمان گھٹنے کے ساتھ ہی مہنگائی کا پارا چڑ گیا ہے پھر ایک بار مہنگائی اپنے اجستر پہ پہنچ گئی ہے اور لوگ بھکمری کی کگار پہ پہنچ گئے ہیں لوگوں کے گھروں سے نیوالہ چھیلیا گیا ہے مہنگائی پھر سے بڑی اور لوگ کھانے کو مجبور ہو گئے کیوں شہروں اور گاؤں کے لوگ میڈل کلاس سے گریب ہوتے جا رہے ہیں آگر کیوں کاروباریوں کی وجہ سے عام لوگوں کو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ستہ کی ملائی کھارے لوگوں کے جگری متروکی وجہ سے لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے دراصل کچھ ویپاری کاروباری سستے داموں پر چیزیں کو خرید لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں سامانوں کی شوٹیج ہو جاتی ہے تو انہیں مہنگے داموں پر لوگوں کو بیستے ہیں تاکہ منافع کھا سکیں یہی بڑا کارن ہے مہنگائی بڑھنے کا جس کی وجہ سے ریٹیل مہنگائی پھر سے ایک بار بڑھ گئی ہے اور بھارت کی ریٹیل مہنگائی تین مہنے کی گراوٹ کے بعد نومبر میں بڑھ کر 5.55% پہ پہنچ گئی ہے جس کے ایک وجہ سبزی اور فلو کی اوچھی قیمتیں بھی بتائی جاری ہیں اکٹوبر میں ریٹیل مہنگائی 4.87% رہی تھی ویس ستمبر میں یہ 5.2% رہی ڈپارٹمنٹ آف کنزیومن افریٹس کے آکڑوں کے انوسار نومبر پیاس کی قیمتیں مہنے در مہنے 58% تک بڑھیں جبکہ ٹیمارٹر کی قیمتیں 35% تک بڑھیں اس کے علاوہ آلو کی قیمتوں پر بھی نومبر میں دو پرتشت کی بڑھ اتری دیکھی گئی اصل میں ریٹیل مہنگائی کا سیدھا سمبند کسی چیز کو خریدنے سے ہے مطلب آپ کسی چیز کو بزار سے کتنی قوانٹیٹی میں خریدتے ہیں یہی ریٹیل مہنگائی پر نرپڑ کرتا ہے آسان شبط میں بتائے تو مہنگائی کا بڑھنا اور گھڑنا پروڈکٹ کے ڈیمانڈ اس سپلائے پر نرپڑ کرتا ہے اگر لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ زیادہ چیزیں خریدیں گے زیادہ چیزیں خریدیں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ کے مطابق سپلائے نہیں ہونے پر ان چیزوں کی قیمتیں پر بڑھیں گی اس طرح بزار مہنگائی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے مطلب بزار پیسوں سے ہی پیسوں پر نرپڑ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں لوگ خریدیں گے اس کی شورٹیج ہوگی مہنگائی کا کارن وہی بنتا ہے دوست آپ کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے سمانوں کی جان بجھ کر کیوں شورٹیج کی جاتی ہے ستہ پکش کے دوست کاروباری بزار کی حالت کو دیکھتے ہوئے سمانوں کو بھر کر اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں اور مہنگائی بڑھنے پر اسے اوچے داموں پر بیستے ہیں تاکہ گریبوں کی جیب سے پیسے نکلوائے جا سکے اور انہیں گریب بنایا جا سکے اور وہ کھانے کو مجبور ہو جائے اب آپ کو بیجے پی کے ان نیتاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپنی ساری حدے پار کر چکے ہیں پھر ایک بار نابالی کا ریپ اور دوشی بیجے پی کے ویدھائی ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے کہ ریپ کے دوشی مہیلاؤں کا سب سے زیادہ سمان کرنے والی پارٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں بیجے پی کے بڑے بڑے نیتا خوب منٹ سے کھڑے ہو کر مہیلہ سمان پر بھاشر دیتے ہیں لیکن انہی کے نیتا ویدھائی ریپ کے دوشی پائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ کیس اتہ پردیش سے آتے ہیں درستہ اتہ پردیش کے سوانبھت رجلے میں ایک نابالک سے ریپ کرنے کے ماملے میں دودھی سے بیجے پی ویدھائی رام دولار گونڈ کو دوشی قرار دیا گیا ہے دوشی ویدھائی کو ریپ ماملے میں دس سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بیجے پی ویدھائی کی ویدھائی کی بھی جاؤ سکتی ہے لیکن فلال کورٹ نے پندرہ دسمبر کو دوشی پائے گئے ویجے پی ویدھائی کو سزا سنانے کا اعلان کیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یوگی عدیتینات کہاں پر ہیں موڈی جی کہاں پر ہیں اسمیرتی رانی کہاں پر ہیں کیوں وہ اپنی ویدھائی کی کرتوتوں پر ایک شبد نہیں بول رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کہ بیپکشی راجے میں گھٹنا ہو تو ان لوگوں کو یاد آتا ہے کہ اب ہمیں لمبے لمبے پوسٹ کرنے ہیں خوب پوسٹ بازی کرنی ہیں ٹویٹر پر کھیلنا ہے سوشل میڈیا پر کھیلنا ہے لیکن جب خود کے راجے میں ایسا ہی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ کہیں نظر نہیں آتے کچھ بھی بولنے سے کتر آتے ہیں اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ زیادہ در گھٹنا ہے اتھا پردیش سے ہی کیوں آتی ہیں جبکہ سیم صاحب تو محلاؤ کے نام پر بھی ووٹ مانگ چکے ہیں بول چکے ہیں کہ محلاؤ سے جو برا پرداب کرے گا اس راوڑ کی طرح قسمت کا سامنا کرنا پڑے گا گنڈے پردیش سے بھاگ گئے ہیں لیکن پھر بھی گنڈے انہی کی پارٹی سے کیوں نکل رہے ہیں کیوں انہی کے ویدھائک ایک نابالک سے ریپ کرنے کے دوشی ہیں آگر ایسا کیوں ہے کہ محلاؤ کے سمان کے قصیدے پڑتے ہیں لیکن گنڈے انہی کی پارٹی سے انکلتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ دوستو کہ دیش کے سب سے بڑی پارٹی کے ویدھائک اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پارٹی میں اور کیسے کیسے لوگ ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگ خود ہی لگا سکتے ہیں اب آپ کو مدی پردیش لے کر سکتے ہیں جہاں پر ویدھان سبا نتیجوں کے ہفتے بعد آخرکار پردیش کو مکھے منتری مل گیا مکھے منتری تو پردیش کو دے دیا گیا لیکن اسی کے ساتھ ہی بیجی پی کے کھیمے میں ناراضگی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے 2014 سے پہلے پیم پت کے لیے نریندر موڈی کے پرتی دواندی رہے شیوراز سنگھ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اس سے اب کئی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ مہنہ شیوراز سنگھ کی اور ستہ کسی اور کو مل گئی مکھے منتری بنانے کی کشمرکچ کے بیس شیوراز کے ایسے کئی ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ روتے ہوئے بھی دیکھیں اپنی ناراضگی جتاتے رہے بول رہے کہ دلی نہیں جاؤں گا اللہ کمان سے کچھ مانگنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا لیکن اب ان کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بول رہے ہیں کہ میتروہ ویڈا جس کی تس رکھ دی چدریہ آکے شیوراز کے ان شبدوں کو کیا مطلب ہے اور وہ کسے ویڈا لے رہے ہیں موہن یادب کے مدھی پردیش کے مکھے مدری بننے کے بعد سے ہی جس طرح سے بیان شیوراز سنگھ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بیجبی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے سوچیں دوستو 2014 سے پہلے پی ایم بننے کے لئے نارید موڈی کے ساتھ شیوراز سنگھ کا نام بھی سامنے آیا تھا لیکن ان نو سالوں میں کتنا کچھ کیا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے کہ شیوراز کے بڑھتے قد کی وجہ سے آلہ کمان پریشان ہے کیا بیجبی کو پتا چل گیا ہے کہ جو ان کے نیتا ہے مدی پردیش میں شیوراز سنگھ چوہان ان کا قد لوگوں کے بیچ میں بڑھتا جا رہا ہے کہ اس سے بیجبی کی بڑے نیتا پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ شیوراز سنگھ جس طرح سے بیان دے رہے ہیں اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شیوراز جو بیجبی کے بڑے نیتاو کے پیچھ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں اگنور کیا جا رہا ہے شیوراز سنگھ کو اگنور کیا جا رہا ہے بار بار شیوراز نے دل دی جانے سے بھی منہ کر دیا میڈیا سے بول دیا مدروہ ویدہ لیتا ہوں جس کے تس رکھ دی چدریہ آخر ایسا کیا ہے جسے شیوراز بولنا چاہ رہے ہیں لیکن شاید آلہ کمان کے اوڈر کے سامنے بول نہیں پا رہے ہیں شیوراز بے شک خود ساف ساف نہ بولیں لیکن مکھے مدروی نہ بننے کا جو دکھ ان کے چہرے پر ساف نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے انہیں سائیڈ لائن کیا گیا لیکن جو دکھ ہے مکھے مدروی نہ بننے کا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر وہ اب ساف نظر آنے لگا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر ایک بار آپ نیتا راگچ اور ڈنے سا کیا بول دیا کہ ان کے اس بات پر راجع سبا کے سپیکر بھی ہسنے لگے تو چلیے آپ کو بتا ہی دیتے ہیں دراصل مکھے چناؤ آئیوکتی نیوکتی کو لے کر بیجے بھی سرکار ایک سنشودن بل لے کر آئی ہے جس کے مطابق اب چناؤ آئیوکتی نیوکتی میں تین لوگوں کی مکھے بھومکہ ہوگی جس میں نیتا بیپکش پردھان منتری اور ایک کیبینیٹ منتری ہوں گے اسی کو لے کر سبھی بیپکشی اس بلکو اس کا بروت کر رہے ہیں بیپکشی بروت کرنے کے پیچھے یہ وجہ بتا رہا ہے کہ اس سے سی ای سی یعنی جو چناؤ آئیوکتی جو نیوکتی ہے اس میں معاملہ جو دو ایک کا ہو جائے گا یعنی سرکار جسے چاہے گی اسے چناؤ آئیوکت بنائے گی کیونکہ بردھان منتری خود ستہ روڈ پارٹی سے ہیں اور پھر کیبینیٹ منتری بھی ستہ دھاری پارٹی سے ہوں گے تو بیجے بھی کوئی بھی بل آسانی سے پاس کروا سکتی ہے اور کیسے بھی چناؤ آئیوکت بنا سکتی ہے اسی پر بحث کرتے ہوئے راگو چڑڈے نے بول دیا کہ یادی یہ بل پاریت ہو گیا تو بیجے بھی اپنے پروکتہ سمبیت پادروں کو بھی مکہ چناؤ آئیوکت بنا سکتی ہے اگر انہیں یہ پد بھی دیا گیا تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے راگو چڑڈے نے ایسے بولنے کے بعد راجل سبائی سپیکر جیاب اچن بھی اپنی حسینے روک پائی اور حس پڑی جس کے بعد ان کے ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اور لوگ اپنی پرتکریاں بھی دینے لگیں لیکن اسی بھی سوال یہ اٹھتا ہے کیا اکھرین سے کیا وجہ ہے کہ بیجے بھی اب چناؤ آئیوکت کی بھی جو نیوکتی ہے اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے پھر تو وہ جسے چاہے گی چناؤ آئیوکت بنائے گی اور پھر اس کی پارٹی جو چاہے وہ مرضی چلا سکتی ہے پر بولے گا کون اسی وجہ سے بھاچ بچاتی ہے کہ چناؤ آئیوکت بھی ان کی مرضی کا ہو تاکہ وہ جو وہ چاہے وہ کروا سکیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں گازہ جہاں پر مہینوں بیدھ گئے لیکن پھر بھی اس رائل حملے کر رہا ہے جس کے حملوں میں ہزاروں بچے مہلائے اپنی جان گوا چکی ہیں لگتا ہوسپٹل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماس کی آڑ میں معصوم بچوں کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن اسی بیچ ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے اسرائیل کی نیند اڑاتی ہے اسرائیل کا سمرتن کرنے والے دیش اب اس کے ہی خلاف ہو گیا ہے اس کے ہی خلاف ووٹنگ کر دی ہے جس سے اب یہودیوں کی اسرائیلوں کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آکر کون ہے یہ دیش جس نے گازہ پر اسرائیل کے حملے کا سمرتن کیا لیکن اب وہ اسرائیل کے خلاف ووٹنگ کر رہا ہے درسہ یو این مہاسبہ میں گازہ میں یود ورام کو لے کر پرستہ و پارید کیا گیا تھا جس میں ایک سو تریپن دیشوں نے یود ورام کو لے کر اس کے پکش میں ووٹ کیا تھا جس میں بھارت مشاہ مل رہا مطلب یود شدو ہونے کے بعد جس طرح سے بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا لیکن اب بھارت نے گازہ پر ہو رہے اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے مطلب بھارت بھی چاہتا ہے لیکن جلد سے جلد یود ورام ہو مطلب یود کو روکا جائے لیکن اسی بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بارے سے پرستہ و پارید کیا جاتے ہیں لوگ سیس فائر کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا لگاتار حملے کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے بچوں پر حملے کر رہا ہے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ ابھی تک مارے جا چکے ہیں آخر اسرائیل کو یہ حمد مل کا حاصل رہی ہے کیوں وہ اپنے حملوں کو نہیں روک رہا ہے بلکہ معصوم لوگوں پر گولیاں چلائے جا رہی ہیں جب چاہے حملے کر دیتا ہے جو من میں آ رہا ہے کر رہا ہے لیکن اب جس طرح سے بھارت نے یود ورام کے پکش میں ووٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں اب اسرائیل کو اس سے جھڑکا تو لگا ہوگا اس کی شاید مشکلیں بھی اب بڑھ گئی ہوں گے خیر دوستو آپ لوگوں کو کو ان سبھی مددوں پر کیا لگتا ہے ہم اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور باقی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ